بسم اللہ الرحمن الرحیم قصص النبیین الجزوثانی کی کلاس میں آج کی کلاس میں ہم سبق نمبر نو الرسول پڑھیں گے سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کہاں سے ہماری ان ویڈیو سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آپ کو کس کلاس کی کس چیز کی ضرورت ہے یہ بھی بتائیں اور ارادہ کیا اللہ نے کہ وہ بھیجے ان کی طرف یعنی لوگوں کی طرف ایک حدمی انہی میں سے یعنی قوم نو علیہ السلام کی بات چل رہی ہے نو علیہ السلام کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ ایک حدمی بھیجے یہ اللہ نے ارادہ کیا انہی میں سے بھیجے یکلمہم اور وہ آدمی ان سے کلام کرے باتشیت کرے وَيَنْسَحُ لَهُمْ اور وہ آدمی ان کو نصیت کرے ان کو سمجھا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُقَلِّمُوا وَاحِدًا وَاحِدًا بے شک اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا ایک ایک سے اِنَّ اللَّهَ لَا يُخَاتِبُ قُلَّ آَحَدٍ بے شک اللہ تعالیٰ مخاطب نہیں ہوتا ہے مخاطب نہیں کرتا ہے ہر ایک کو یقولو لہو کہ اللہ اس سے کہے افعال قضاء تو اس طرح کر افعال قضاء تو اس طرح کر اِنَّ اللَّهَ لَا يُقَلِّمُونَ وَاحِدًا وَاحِدًا بے شک بادشاہ کلام نہیں کرتے ہیں ایک ایک سے اِنَّ اللَّهَ لَا يَزْحَبُونَ إِلَا كُلِّ وَاحَدٍ بے شک بادشاہ ملک کی جمعہ نہیں جاتے ہیں ہر ایک کی طرف ہر ایک کے پاس یقولو نہ لہو کہ وہ سب اس سے کہتے ہیں افعال قضاء تو اس طرح کر افعال قضاء تو اس طرح کر وَالْمُلُوكُ بَشَرُنْ قَلْ بَشَرِ اور بادشاہ تو انسان ہے انسان کی ہی طرح یعنی بادشاہ جب نہیں جاتے ہیں جبکہ وہ تو انسان ہے بشر ہے بشر ہی کی طرح يَقْدِرُ قُلِّو آَهَدٍ اَيَّرَاهُم اور قدرت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے ہر ایک بادشاہ کو دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے وَيَزْمَعَ كَلَامَهُم اور ہر ایک ان کے کلام کو سننے کی طاقت رکھتا ہے ہر ایک بادشاہوں کے کلام کو سن سکتا ہے وَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ اور کوئی قدرت نہیں رکھتا ہے طاقت نہیں رکھتا ہے اَيَّرَ اللَّهَ کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے وَيَسْمَعَ كَلَامَهُ اور وہ اللہ کے کلام کو سن سکے ہر ایک کی اور بلکہ کسی کی بھی طاقت نہیں ہے وَيُقَلِّمَهُ اور وہ ان سے بات کرے یعنی ان سے اللہ سے کوئی بات کرے اللہ کسی سے بات کرے اس کی طاقت کوئی نہیں رکھتا ہے وَلَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ اور اس کی قدرت کوئی نہیں رکھتا ہے اِلَّا مَنْ عَرَادَ اللَّهُ مَغَرْ وَهِ جس کے حق میں اللہ ارادہ کر لے چاہ چاہ لے کہ یہ میری بات سنے گا یہ میری بات مستبات کرے گا اِذَا عَرَادَ اللَّهُ جب اللہ چاہے گا جب اللہ چاہتا ہے کسی کے لئے تو پھر وہ بات کرتا ہے فَا عَرَادَ اللَّهُ رسولاً تو اللہ نے ارادہ کیا کہ وہ بھیجے لوگوں کی طرف لوگوں کے پاس ایک رسول يُقَلِّمُهُم کہ وہ رسول ان سے بات کرے وَيَنْسَحُوا لَهُم اور وہ رسول ان کو نصیت کرے ان کو صحیح بات سمجھائے یہ مارا سبق پورا ہوا عینت کلاس میں ہم سبق نمبر دس باشارون ہم ملقن پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ